ٹیم وکار کی طرف سے احسن ہیر آج مائننگ مشین کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بیسک بتانی تھی یہ ایک مائننگ مشین ہے جو لینکس پہ چل رہی ہے ہائی وائس کا اس کا سوفٹویر ہوتا ہے اس پہ چل رہی ہے جو اسپیشلی مائننگ کے لیے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ یو ایس بی کے اندر میں نے لینکس انسٹرال کی ہے ہائی وائس کا سوفٹویر اور اس میں ہارڈ ڈرائیف نہیں لگی ہوئی یہ ڈیریک یو ایس بی سے چل رہی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ڈرائیف پہ چلائیں کیونکہ ہارڈ ڈرائیف بیٹر لانگ ٹرم ہوتا ہے یو ایس بی کبھی کرپٹ ہو جاتی ہے ٹرمپری استعمال کے لیے آپ یو ایس بی لگائیں پھر اس کے بعد اس کو آپ ہارڈ ڈرائیف میں کنورٹ کر لیں یہ رائزر جو کیبل ہے یہ جو بلو والے جتنے بھی کیبل ہے اس کا خیال لگ ہے اس کو ٹائم ٹائم چیک کیا کریں یہ جل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کارڈ جل گیا ہے یا بورڈ کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ پورا نیا چینج کروا لیتے ہیں رائزر کیبل ہمیشہ آپ کے پاس ایکسٹرا رکھیں گھر میں اگر آپ مائننگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس رائزر کیبل ایکسٹرا ہونے چاہیے یہ ایم ڈی کے کارڈ چل لے ابھی یہ ایم ڈی کے کارڈ ہے اور ایک ایم ڈی کے کارڈ ہوتے ہیں ایک انویڈیا کے کارڈ ہوتے ہیں کہ وہ بجلی کم لیتے ہیں مگر وہ تھوڑے نازک سے ہوتے ہیں ایم ڈی کے کارڈ سٹرونگ ہوتے ہیں بجلی زیادہ لیتے ہیں اور یہ مائننگ کے لیے بیسٹ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ زیادہ تر بائیوز کو بائیوز چھہر چھار کر کے اس کا میگا ہیج بہت زیادہ لیمٹ نہیں دیتا کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر ایکسپینسیو کارڈ کی طرف جاتے ہیں 3060 ہو گئے 3070 ہو گئے 3080 ہو گئے تو آپ انویڈیا کی طرف جائیں اگر آپ نے بجٹ کی طرف جانا ہے تو پھر یہ آپ تو 580 کے کارڈ جو ہے 570 کے 8GB کے جو کارڈ ہے وہ ہی آپ لیں 8GB سے کم کا کوئی بھی کارڈ نہیں لیں کیونکہ بہت جل سے 6GB والے کارڈ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے میں نے راوٹر کنیک کیا ہے راوٹر میں میں نے USB لگائی ہے USB میں میں 4G کی سم لگا کے میں وہاں سے نیٹ لے کے رک کے اندر دے رہا ہوں انٹرنیٹ جو انٹرنیٹ یہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میں ہے انٹرنیٹ کتنا لے گا یہ انٹرنیٹ بہت نہ ہونے کے بڑا بڑی لیتا ہے انٹرنیٹ اتنا زیادہ نہیں لیتا ٹھیک ہے اس میں آپ اگر آپ کے پاس ونڈوز ہے یہ بہت امپورٹن اگر آپ کے پاس ونڈوز ہے نا تو ونڈوز میں آپ ڈائریک یو ایس بی لگا کے آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں مگر لینوکس کے اندر آپ کو راوٹر کے دھرو ہی جانا پڑے گا تو یہ ہمیشہ آپ خیال لکھیں آپ کو یہ لینوکس کے لیے کیبورڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی موبائل میں ایک سوفٹرن سٹال ہو جاتا ہے موبائل سے آپ اس کو چیک کرتے رہتا ہے ہر چیز موبائل سے کنٹرول کرتے ہیں ونڈوز میں بھی یہ ہوتا ہے مگر ونڈوز میں آپ LCD وغیرہ لگاتے ہیں ونڈوز میں بھی آپ سوفٹر سے سب کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں مگر یہ ہائیو آئیس جو ہے وہ بہت ایزی وے پہ بہت ایزی وے پہ چلتا ہے اس میں آپ کے پاس بہت آپشن ہوتا ہے کارڈ کو کارڈ کی بائیوز چینج کرنے کے لیے میگا ہیچ وغیرہ بڑھانے کے لیے مگر سب سے امپورٹن یہ بات ہے کہ آپ زیادہ بائیوز کو کارڈ کے نہ چھہرے اگر آپ نے لانگ ٹرم اس کو چلانا ہے اگر آپ نے زیادہ چھیڑ چھاڑی کی صرف دو چار میگا ہیچ بڑھانے کے چکر میں تو یہ کارڈ جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پھر آپ کو دوسرے لینے پڑتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں بتانا چاہا تھا بہت سارے لوگ کے سوال تھے کہ کونس ای ایم ڈی این ویڈیا تو یہ مجھے انفارم کرنا تھا